السلام علیکم ویلکم بو میں چینل فان جودی سٹرک میں آہو اور فان چھوڑری منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے تم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے اپنی نقامیوں کو وقت سے دھونا سیکھو ایک دین ہار تو جانا ہے موت کے ہاتھوں سے ابھی تو زندگی کو جینا سیکھو کیا ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں ایک پاپر ویو بھی ہر چیز جاری ہوتی ہے ہم نے تھوڑی چی بات پر لیگ آف نیشنز کب بنی تھی نائنٹین ٹوانٹی وہ نائنٹین سینچری کی باتیں کر رہے ہیں انیس ویگ کے اس میں لیگ آف نیشن کیوں بنی تھی جب ورڈ وارڈ ہو رہی تھی وہاں پہ انہیں ضرورت پیش آئی کسی اس کی ضرورت پیش آئی انہوں نے جب دیکھا یہ تو جنگز ہو رہی ہے ہمیں تو امن چاہیے ہمیں تو خوشہار ملک چاہیے ہم نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز بنانے ہیں دیکھیں ایک سوچ ڈویل کوئی کنٹریز وہاں پہ ملے ہیں انہوں نے میٹنگ کی ایک جگہ پہ میٹنگ کی ڈیفرنٹ زبانیں اپنی سوچیں جو ان کی لینگویجز اس کے مطابق چل رہے تھے جب وہ فیل ہوا اس کے فرمال بعد ایک ڈیفرنٹ کنٹری جو سارا نیلسز کر رہا تھا یہ کیسے آگے نکر رہے ہیں میری کیوں یہاں پہ ورس نہیں ہے میری ویلی کیوں نہیں ہے یا یہاں پہ اور ڈیفرنٹ کیا چیز لے کے آگیا ہے جہاں پہ میرا نام آگیا ہے یونائٹیڈ نیشنل بنا دی گئی نائٹین فورٹی فائز میں زیادہ افثانی کیوں یا لیگ آف نیشنز کی کچھ کمزوریوں کے وجہ سے انہیں نے اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دی اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں نہ دی پھر سیکنڈ اس کے اسے کا سائٹ کرتے ہیں اب میں آکر سٹینڈ لیتا ہوں آگے دیکھیں اسی طرح ہماری لائف میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب ہم اپنی لائف کو خود امپورٹنس بھی دی رہی ہوتے ہیں دوسرا آگے ہم پہ حکمانہ نہیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہتا ہے تو سائٹ پہ ہو جائے تجھے کچھ بھی نہیں بتا یا دوسرے یہ کام کیا کر بس تیری یہ ڈومین اتنی ہے ہم پھر وہاں آگے ہو گرہ جاتے ہیں یہ بھر ہمارے اپنے مسائل حال نہیں ہو رہی ہوتے پھر بڑے اشیوز آ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی ہم نے جانا ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم تیاری برا کرتے ہیں کہ یار ہم تیاری کر کے آج ہم نے کہیں یعنی کہ ہمیں دعوت پر بلایا گیا ہم اچھے کپڑے برا پہن کے جاتے ہیں کیوں جا رہے تھے کیونکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہوتے ہیں اس نے مجھے ایک انوائٹ کیا ہے اس کے پاس جا کے ہم نے کھانا کریں میں اچھا لگوں تاں کے میں پرفیوم لگا کے جانا ہوں میں نے یہ کر دیا ہوں کہ ہم اپنے کردار کو پالش نہیں کر رہے ہوتے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہوتا اگر یہ غلط بات میں وہاں پہ کروں گا میرا کردار بھی خراب ہوگا میری رستداری بھی خراب ہوگی ہاں ایک اور چیز پھر ہم یہ یہاں پہ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلی ہوتوں ہیں اور ہم یہاں پہ نکل جاتے ہیں جو اس کا غلط بند ہے جو اس کے ساتھ اس کی نہیں بند ہی برایئے کرنا شروع ہو جائیں گے غلط ٹریک پہ نکل گیا اس سے خوش کرنے کے لئے ہم اپنے رب کو نراز کر رہے ہیں غلط ٹریک ہو گیا نا ہر چیز جو ہم کام کر رہے نا اس کی کوئی مقصد ہوتا ہے دیکھیں انسانی ذہن جو ہے نا انسان جو مائنٹ کیوں کہتے ہیں مائنٹ سے سوچیں 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 کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں جتنی بھی پرشانی آ رہی ہوتی انہوں نے دماغ سے آ رہی ہوتی ہیں آپ نے کھانا کھا کے سو گئے ہیں صبح ٹائم آپ نے اٹھ رہے ہیں آپ کو پہلے ہی ٹینشن لگئے یار صبح پتہ نہیں کیا ہوگا یار سال کے بعد پتہ نہیں مرسد کیا ہو جائے گا یار میں لوٹ جاؤں گا یہ ہو جائے گا ہمیں پر کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے کیا ہوا مائنٹ کو یوز کر رہے ہیں یار بس سوچ رہے ہیں ہم فیوچر ابھی آئے ہی نہیں ہے ہمیں تو اپنے ایک سانس کا نہیں پتہ ہم سال کا سوچ کی ڈپریشن میں جا رہے ہیں پریشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں پرشانیوں میں جا رہے ہیں اس کا کہہ ہے انیلسس کرنا ہے اپنے مائنڈ کو ایک دکھا پہ سیٹ کرنا ہے دیکھیں مطابق اسی ٹائم سوچ کے ایک چیز کی بنیاد رکھنی ہے ہم نے کہ یار میں ڈیفرنٹ لوگ کو آئیڈیاز دوں گا چار پانچ دوست بیٹے ہوئے ہیں چار پانچ دوست بیٹے ہوئے ہیں آپ کو کہتے ہیں چل یا تیر کو نہیں ہونا آپا آپا کاری نہیں ساگھ دیکھا ہوں جس کے وہ اس طرح کے دوست نہیں ہیں وہ بڑے سنسیر ٹائپ کے اور بڑے اخلاق کردار والے اور ہر چیز کو ڈیپلی انیلسس کرنے والے ڈیپلی نہ بھی کریں لیکن یہ ہر چیز کو سمجھنے والے ہیں کہ دیکھیں ہر دوسرا بندہ انیلسس لے کے آرہا ہر دوسرا بندہ ایفرٹ کر رہا ہے ہم چار پانچ دوست ہیں ہماری کیوں نہیں سوچ ٹوائل پہ ہو رہی ہیں ہم کیوں نہیں آگے نکر رہے ہیں ہمارے اندر ہمارے دوستوں کے اندر کون سی کمی ہے یا ہم جب بیٹھتے ہیں ہم کون سی گروپس کے اندر ڈسکیشن کرنا چھو جاتے ہیں جس کی وجہتے ہیں ہم اپنے مین منزل پر یا ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے یا ہم نے ایک مقام پہ پہنچ رہا ہے یا ہم نے اب یہ تک منزل ہی تیین نہیں کی ان چیزوں پہ ہمیں مسلم سائل آ رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے بارے ہم نے خود ایک نا سوچ پیدا کرنی ہے دیکھیں نا آپ کئی کوئی بیٹھے ہیں وہاں پہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کریں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کریں یہاں بیٹھا ہم نے فوچر کا ذکر کریں کھیک ہے نا دیکھیں یا میں نے پاسٹ میں کون سی غلطی ہے کی تھی پریزنٹ میں ابھی میں کیا کر سکتا ہوں آج کل پر سو دو دن کے اندر تین دن کے اندر میں کیا امپرویمنٹ لے کے آ سکتا ہوں امپرویمنٹ بڑے تو نہیں ہمیں چاہیے زہری سی بات ہے امپرویمنٹ ہمیں چھوٹی سی چاہیے جو چیز بھی ہم بنا رہے اس میں امپرویمنٹ چھوٹی سی چاہیے دیکھیں اگر ایک پنکھا بھی ہم نے لگانا ہے اس کے پاپر وی ہوتا ہے کیسے پاپر وی ہوتا ہے پہلے میں دیوار کے اندر سراف کرنا پڑتا ہے اس سے پہلےیا کرنا پڑی تاپ پیکھے پیچھے سے میٹر سے تار آتی ہے اس کے پاس دیوار کے اندر سراف ہوتا ہے وہاں سے پھر ہم نے سوچھ لگانے ہوگا اس نے پングے کنٹرول کرنا ہے کچھ چ każنے پنکھا کو چھوٹ ہان کریں گے پنکھا کیا ہوجا گا چھوٹ ہ ہوجا گا پنکھا کیا جا گا تو بندجائے گا اس کا دیمر لگایا ہوتا ہے جس سے ہم پنگکhstا تیز سکتے ہیں ہمارا دماغ بھی ستیتی ہے ہم اپنے دماغ کی پتی بند کر رھیا یا میں سونے لگا میں تھککہ ہوں سوها جاتے ہیں ہم دماغ کی تیزی سے سوچانے شروع جاتے ہیں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ہم پتے ہیں بہت زیادہ mã دوست گ نقصان فائدے میں چلا رائے ہیں وہا eng کتہ ہیں ہماری سوچ پر ہ sim و انph크 دکھنے پر اپنس منامی صحیح پرفیکٹ ٹائم پہ ہو سکے یہ چیزیں کرنے کی کوشش ہمیں کوشش کریں امپرویمنٹ لے کے آئیں بہتری لے کے آئیں کل اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم آج اچھا کریں آج اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی اپنا اچھا کریں کوشش تو کریں نا آخر میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کی توفیق اعتاب میں اللہ حافظ ٹیک ہے